تمام حاضرین تمام ناظرین پی ٹی وی کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر سب کو میری طرف سے پی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہیں خیر و آفیت سے ہیں اور آپ کے روز بہترین انداز میں گزر رہے ہیں پہلا اشرا اس ماہ مبارک کا اس مبارک مہینے کا پہلا اشرا ختم ہونے کو ہے ناظرین گرامی مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کیا ہم نے کچھ ایسا کیا کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کیا کیا ہم نے کچھ ایسا کیا کہ ہم نے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا کیا میں نے اور آپ نے کوئی نیکیاں کمائیں عبادات کی کہاں اپنا وقت گزارا یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی بہت سے دن رمضان المبارک کے باقی ہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر رب جانتا ہے کہ ہمیں دوبارہ یہ ماہ نصیب ہو یا نہ ہو ناظرین ارامی آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے ان کے وسال کا دن ہے خاص ذکر خاص ہستی سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاکرہ شاکرہ کیا ان کے لقب ہیں کیا خوبصورت ان کے نام ہیں کیا خوبصورت ہستی ہیں ناظرین ارامی چار ایسی خواتین جس کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا ذکر کیا کہ وہ بہترین خواتین ہیں دنیا بھر میں حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے حضرت مریم کا ذکر آتا ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے اور حضرت ختیجہ تلقبرا کا ذکر آتا ہے اور آج یہی ہستی ہیں حضرت ختیجہ جن کا ہم ذکر خیر جاری و ساری کریں گے اور ان کے ذکر سے اس محفل کو منور رکھیں گے انشاءاللہ ناظرین ارامی بے شمار ایسے واقعات جو رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت بی بی ختیجہ تلقبرا کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہیں بی بی ختیجہ وہ خاتون کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے غنی کیا قرآن پاک کیا ایک آیت کہ کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا وہ غنی کرنا یہی تو تھا کہ بی بی کا ساتھ دیا ایک ایسی خاتون کا ساتھ جنہوں نے اپنی مالوں اور دولت تمام کی تمام تمام کی تمام اپنی تمام دولت اپنے شہر کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ جس طرح چاہو اس کو خرچ کرو جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو جس طرح چاہو دین اسلام کی رامے اس کو لٹا دا ناظر گرامی ایک واقعہ جو وحی کا جو ایک ظاہری آغاز جب ہوتا ہے اس سے پہلے کا واقعہ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر میں ظاہری وحی جو آنا شروعی اس سے پہلے ہی آپ کا میاں اور بیوی کا ساتھ تھا ایک مرتبہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر گئے اور واپس آئے تو کچھ پریشان حال تھے چادر لے کر کے لیٹ گئے اور سوچ میں پڑ گئے بی بی نے بھانا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پریشان ہے آپ سے آ کر پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا ماجرہ ہے کیوں پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مدینہ سے باہر ایک بستی سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بیاروں مددگار لاچار بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے نہ کچھ پہننے کو ہے نہ سر چھپانے کی چھت موجود ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں میں ان کو کچھ دوں لیکن اس وقت میرے پاس کوئی مال و دولت موجود نہیں ہے بی بی اٹھی اس موقع پر اور بی بی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ تمام جو بڑے بڑے یہاں پہ قبیلوں کے سردار ہیں ان کو دعوت دیجئے کہ میرے گھر پہ آئیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دینے ان کو گھر بلایا ان کے آتے آتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنی تمام دولت اپنا تمام مال اپنی تمام اشرفیاں سونے کی بھر کے سامنے سامنے رکھ دیں اور وہ اس قدر کہا یہ جاتا ہے لکھنے والے نے لکھا کہ وہ ایک بہت بڑا پہاڑ کی مانند ایک پورا اشرفیوں کا سلسلہ ایسا بن گیا جو ایک شخص کے سامنے اگر تھا تو وہ دوسرے شخص کو دیکھ نہیں پاتا تھا تو بی بی نے تمام سرداروں کو اس لیے بلایا اور کہا کہ آپ سب گھوا رہیے گا آپ سب گھوا رہیے گا کہ میں نے اپنی تمام دولت اپنا تمام مال اپنا سب کچھ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا نچاور کر دیا تاکہ یہ دین اسلام کی خدمت کریں اور جو ان کے جی میں آئے وہ کریں بی بی ایسی ہستی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا پریشان دیکھا اور یہ کام کیا ناظر گرامی ایک ایسا واقعہ جو میری نظر سے گزرا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھئے کیا ہستی ہیں بی بی کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ آ رہی ہیں پیالے میں ان کے پاس آپ کے لئے کچھ کھانے کو ہے آپ ان کو سلام کہے گا رب تعالیٰ کا یعنی آپ کے رب نے آپ کے اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے تو ان کو سلام کہے گا رب تعالیٰ کا اور ان کو سلام کہے گا میرا ایسی ہستی جس کو رب سلام بھیجے ناظر کے نامی یہ وہی ہستی ہیں جو شیبی ابی طالب کے وقت ایک ایسی شہزادی کو اتنا مشکل وقت گزارنا پڑا کہ پیڑ پر پتھر باندھنے پڑے پتے کھانے پڑے اور پھر اسی وجہ سے آپ کا ویسال بھی ہوا اس سال کو عام الحزن کہا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا سوک کیا اور ساری زندگی تاہیات بی بی کو یاد کرتی رہی یہ وہی بی بی ہیں جن کا ذکر کریں گے جن کے ذریعے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحب زادے ہیں وہ بچ نہ پائے تو کفار نے ان کو تانے دیئے کہ تمہاری نسل کیسے چلے گی ماذا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان بی بی کے ذریعے کوثر انعیت کی بی بی فاطمہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کے ذریعے ہی یہ نسل جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے بڑی ہے بے شمار ایسے فضائل بے شمار ایسے واقعات بے شمار ایسے قصے جو آج کے میاں بی بی کو یہ دیکھنا چاہئے کس طرح ایک عظیم بی بی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس موڈل بھی رن کرتی تھی ایک بہت بڑا کاروبار بھی چلاتی تھی معاشرے میں کس طرح انہیں بھلائی پھلائی یہ آج کی عورت کو سیکھنا ہے جناب آگے بڑھتے ہیں موسیقی